جی دوستو جماعت احمدیہ کے ایک فرد نے این احمدی کے نام سے میری کچھ ویڈیوز کا جواب دیا ہے جس میں سے سب سے پہلے میں ان کی ایک ویڈیو جس میں انہوں نے مرزا صاحب کی اہلیہ کی تصویر اور ان کی بیعت کی بات کی ہے اس کے مطلق کچھ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اس نوجوان نے مطلق کرم اس کم یہ زحمت کی کہ جو بھی ان کے اپنے نظریہ کے مطابق جواب درست تھا یہ جو ان کی معلومات ہیں اس کے مطابق انہوں نے اپنی پوری کوشش کی اور میں یہ اپریشیٹ کرو گا لیکن اس کے ساتھ ہی میں ان سے یہ بھی ایک گزارش کروں گا کہ عزیزم بات یہ ہے کہ اگر آپ مرزا صاحب کا اس زمن میں مکمل طور پر موقف پڑھ لیتے کہ مرزا صاحب تصویر کے بارے میں اپنا کیا نظریہ رکھتے تھے اور کیا انہوں نے جماعت کو کہا اور جماعت کس حد تک ان کی بات کو مانتی ہے یا ان کی باتوں پر عمل کرتی ہے تو شاید آپ کا جواب جو ہے مختلف ہوتا اگر آپ کے یہ چیزیں علم میں ہوتی لیکن بہرحال میں ایل ٹرائی ٹو ہیلپ یو آؤٹ اور ایل ٹرائی ٹو گیوی سم مور انفرمیشن ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور بہت سے سنیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے میں نے جو بات کی تھی اس میں وہ یہ کی تھی کہ مرزا صاحب کا اس کے بارے میں کیا شرعی ہے حیثیت اس کی وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ لوگ چونکہ اس تصویر کو برکت کے لیے ان کی تصویروں کو مرزا صاحب اور ان کے بعد جتنے بھی ان کے گدی نشین ہیں ان کی تصویروں کو آپ برکت کے لیے اپنے گھروں پر لگاتے ہیں اور مرزا صاحب اس چیز کے سخت مخالف تھے بات صرف اتنی ہے اب میرے نزدیک جو ایک عورت فوت ہو چکی ہوئی ہے مطلب وہ اس وقت نہیں ہے جس طرح آپ برکت کے لیے آپ باقی ان لوگوں کے لگاتے ہیں اس طرح اگر آپ اس کی بھی تصویر لگا لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر عورت کے لیے پردے کا حکم ہے تو وہ زندہ عورت کے لیے وہ ہے اگر اس کی کوئی تصویر ہے وہ آجاتی ہے اور خاص طور پر جب وہ فوت ہو چکی ہے تو میرے نزدیک کیسے تو بات نہیں اور وہ عام عورت نہیں تھی وہ ایک ایسے کلیمنٹ کی وائف تھی جس کا دعویٰ کوئی معمولی سا دعویٰ نہیں تو بہت بڑا دعویٰ تھا ان کا کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہتے تھے تو وہ قوم کی ماں مطلب مومنین کی یا ان کے ماننے والے جو ہوتے ہیں ان کی ماں ہوتی ہے اینیوے میں آپ کو مرزا صاحب کا ایک جو ہے بتا دیتا ہوں کہ مرزا صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ جو میں نے اجازت دی ہے تصویر لینے کی یہ اس لیے دی ہے کہ مغربی لوگ جو ہیں مغربی ممالک کے لوگ یہ فوٹو دیکھ کے تصویر دیکھ کے کیا فشناسی کرتے ہیں اندازہ لگاتے ہیں اس سے کہ آیا ہے یہ شخص جو ہے جھوٹ بولنے والا ہے سچا ہے اس کا کیا ہے مطلب اس کے بارے میں انہیں اندازہ لگانے میں آسانی ہوتی ہے کسی چیز کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں رائے کیا قائم کریں تو اس سلسلے میں مرزا صاحب نے دیا تھا کہ یہ اجازت دی تھی کہ یہ کر لی جائے ادروائز مطلب یہی سلسلہ کہ مرزا صاحب کی تصویریں کارڈوں پر بننی شروع ہوئیں ان کی زندگی میں تو اس پہ ان کا کیا ریاکشن تھا انہوں نے کیا رد عمل دکھایا جب ان کی زندگی میں یہ کام ہوا تو انہوں نے کیا دکھایا میں آپ کو اس کی مرزا صاحب کی تحریب پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہتے ہیں لیکن یہ جو کارڈوں پر تصویریں بنتی ہیں ان کو خریدنا نہیں چاہیے مطلب یہ جو آپ بزاروں میں جلسہ سلانہ وغیرہ مناتے ہیں اور اس پہ جو سٹال لگتے ہیں اس میں جو آپ فریموں میں رکھی ہوئی تصویریں بیشتے ہیں اور یہ وہ کرتے ہیں جو کیلنڈر بنا کر اس کے بیشتے ہیں یہ سارا کچھ اسی زمن میں بلکہ آپ اپنے جتنے رسالے اور کتابیں چھابتیں ان کے اندر جو تصویریں لگی ہوتی ہیں مطلب وہ آپ کسی ایسی تبلیغ کے لیے نہیں کر رہے کہ یہ تبلیغ ہو رہی ہے یہ ایسے ہو رہا ہے نہیں یہ آپ اپنی برکت کے لیے کہ یہ لوگوں کو دیکھیں وہ آگے چل کے بتاتے ہیں اس کے بارے میں لیکن یہ جو کارڈوں پر تصویریں بنتی ہیں ان کو خریدنا نہیں چاہیے یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں بت پرستی کی جڑ تصویر ہے جب انسان کسی کا مدکد ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تعظیم تصویر کی بھی کرتا ہے اب وہ یہاں پرڈ یہ بنا رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کے مدکد ہیں کسی کے مرید ہیں تو آپ اس کی تصویر کے بھی مطلب آپ کو کچھ نہ کچھ تعظیم کچھ احترام دینا پڑتا ہے اور یہی وہ شرک ہے یہی وہ بت پرستی ہے جہاں سے یہ چیز شروع ہوتی ہے لکھتے ہیں کہ ایسی باتوں سے بچنا چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے یہ مرزا صاحب کا حکم تھا ارشاد تھا جو کہ جماعت کے سامنے ہے اور جس سلسلے میں میں نے سوال کیا تھا اب آگے کیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بمبئی کے ایک صداگر تھے جنہوں نے یہ کام کیا تو اس شخص نے مطلب یہ کہا کہ جی وہ اشتیار بھی دیتا رہا الحاکم میں اس وقت تو الحاکم کے ایڈیٹر جو ہیں وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو اس سلسلے میں زمن میں کہ اپنی سادگی میں اور نادستگی میں کہ بھئی یہ تو ایک ایسا اشتیار ہے کوئی بات نہیں یہ تو تبلیغ کے سلسلے میں ہے یہ ہے کوئی لیکن نہیں مرزا صاحب نے اس چیز کو منح کیا اور مطلب وہ سوچتے تھے کہ ایڈیٹر جوتے کہ یہ ایک تبلیغ کا ذریعہ ہوگا لیکن نہیں مرزا صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلب اسی شخص کا جو تھا وہ کارڈوں کا بندل ان کو سامنے لا کر مرزا صاحب کے دکھایا کہ یہ فروخت کرنے کے لیے ہے تو مرزا صاحب کہتے ہیں ان کو جلا دو اور طلف کر دو اس میں احانت دین اور احانت شرع ہے نہ ان کو گھر میں رکھو اس سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ اس سے اخیر میں بت پرستی پیدا ہوتی ہے اس تصویر کی جگہ پر اگر کوئی تبلیغ کا فکرہ ہوتا تو خوب ہوتا مطلب کرتے ہیں کہ میری تصویر کی جگہ پر اگر آپ تب جیسے وہ آپ اپنے مختلف الہام لکھتے ہیں اس کو وہ ویریفائی کر رہے ہیں کہ ہاں وہ ٹھیک ہے لیکن تصویر کو وہ سختی سے کنڈم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو جلا دو طلف کر دو عزیزم بات یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ جو تحریم مزدہ صاحب کی آپ کو دی ہے اس پہ بھی آپ اور آپ کی جماعت یہ جماعت کے اس طریقہ کار کو رویہ کو جماعت کے ساتھ حملی طور پر کام کر چکا کہ اس کے بارے میں بھی آپ تعویر لے کے آئیں گے اس کے بارے میں بھی آپ دلیل دیں گے اس کے بارے میں بھی آپ اس کی توجیحات کریں گے کہ نہیں اس کا مطلب یوں ہے اس کا مطلب ایسے ہے دیکھئے وہ ایسے تھا وہ اس طرح سے آپ ادھر ادھر کی لائیں گے کریں گے لیکن یہ جو صاف لکھ کیونکہ یہ جماعت کا ایک رویہ ایسا ہے اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ مرزا غلام یہ اپنے اس وقت کے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو کیسے خوش کر سکتے ہیں ویسے بدقسمتی سے یہ مرزا صاحب کی بھی عادت تھی کہ مرزا صاحب بھی وقتی طور پر وقت کے لحاظ سے دیکھا کر رہے تھے کہ اگر وہ چیز جو ہے غلط ہو رہی اور میں لوگوں کو کیسے خوش کر سکتا ہوں تو وہ فوری طور پر وہ بھی ایسی باتیں کرنا شروع کربیہ کرتے تھے جسے چاپلوسی میں کہتے ہیں یہ انبیاء کا کام نہیں ہوتا اینئیوی یہاں پہ یہ جو سلسلہ ہوگا جماعت یہ تعمیلیں کرے گی یہ سارا وہ سب کچھ کہیں گے کہ جی ایسے ہوا ویسے ہوا اس کو چھوڑ دے نہیں آپ نہیں ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا کام ہے آپ لوگ جانے اور آپ کا کام میں نے آپ کو یہ چیز جو تھی وہ دے دی اب آگے چلیے آپ نے بات کی تھی بیعت کی کہ جی بیعت کے سلسلے میں اگر یہ چیز کہ آپ کو دستویزی ثبوت دے دیا جائے کہ حضرت خطیجہ حضرت رائشہ ازواج متحرات نے آہ حضرت کی اگر دستویزی بیعت کی ہو جس کا کوئی دستویزی ثبوت ہو تو آپ مجھے نہیں سمجھاتا میں آپ کی اس محصومیت اور سادگی کو کیا نام دوں کہ جس بولپن سے آپ یہ کہہ رہے ہیں یا ذہن کے گوشوں میں اگر کوئی اور چیز تھی آپ کے تو آپ کا یہی کہہ دینا آپ کے تمام علمہ اور آپ کی تمام یہ جو جماعت کی آپ کو برین واشنگ ہے کہ الزامی جواب دینا کہ کس طرح سے جب کوئی چیز بن نہ پڑے تو کس طرح سے آگے اسے واپس اسی جواب سوال کی شکل میں لوٹا دیا جائے تو یہ مجھ پہ بڑا واضح ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ایک چیز کا کیا لکھئے گا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو الزامی طور پہ آپ رسول اللہ پہ ہمیشہ یہ جسارت کرتے ہیں اور ان پہ سوال اٹھاتے ہیں یہ چیز ایک واضح اور کھلا ثبوت ہے اس بات کا کہ اگر آپ رسول اللہ کو صحیح مانوں میں دل سے مانتے ہوں اور صحیح جانتے ہوں تو آپ کبھی یہ سوال نہ کریں کبھی بھی یہ سوال نہ کریں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے سوال کی آپ کے مرزا صاحب پہ آپ نے سوال کیا مجھ پہ رسول اللہ کے بارے مقصد یہ کہ آپ کو تقلیق پہنچی میں نے آپ کے پیارے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے کہا کہ میں بھی اس کے پیارے کے بارے میں دیکھیں آپ کا یہ رویہ بالکل وہ چیز ہے اور اگر آپ کہیں کہ آپ کے بھی ہیں تو آپ کو پھر اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے بات کچھ اور ہونی چاہیے کرائٹیلیا کچھ اور ہونا چاہیے کہ اس چیز کو کس طرح سے الیوریٹ کیا جائے گا اس کا جواب کس طرح سے کیا جائے گا آپ کا بہت شکریہ میں آپ کی دیگر جو ہیں ویڈیوز یقیناً ان کا جواب دوں گا اور وہ میرے ذہن میں ہیں وقت ملتے ہی ان کا بھی جواب دوں گا آپ کا بہت شکریہ